جی ہاں کچھ نفرتی ہندو کے موپر قرارہ والا تماشا جو نفرت پھیلاتے ہیں نفرت بوتے ہیں میں تو ہر سمودائے کے لوگوں سے کہتا ہوں جو نفرت پھیلاتے ہیں بھائی ایسا کبھی نہ ہونا چاہیے لیکن فلحال جو ہندو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں نا جو ان کے موپر قرارہ تماشا مارا ہے مفتی سلمان عزری کا ایسا بیان آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں آپ سننے کے بعد میں کہو کہ واقعی سلمان بھائی ایمان تازہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں کہ نفرتی لوگوں کے نفرتی ہندووں کے جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کے موپر تماشا کیسا لگا ہے آئیے اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلام علیکم میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دے مولا آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے آمین کہیں میرے لیے بھی دعا کریں اور غازہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں عزیزو پہلی بار چینل پر آئے ہونا تو سبسکرائب کر کے بیل ایک انگر بٹن دبا دینا آپ کو نیو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی آپ کو اچھے جانکاری بھی ملتے رہے گی اور کلام بھی سننے کے لیے ملتے رہیں گے مفتی سلمان عزری کے بیان بھی آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں گے ہاں میرے عزیز آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک ریپورٹ دکھا رہا ہوں جو خاص کر کوئی نفرتی چنٹو نفرت پھیلاتے ہیں بوتے ہیں ان کے موپر واقعی تماشا ہے اب یہاں پر آپ جو کیا کریں گے آپ لوگ چلیے بہرحال آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنا سوال جواب بھی کروں گا کلام بھی سننوں گا مفتی سلمان عزری کا بیان بھی سننوں گا آج یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسا تمہاچہ ماران کے موپے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ گزال انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا ہندی مسجدیں مسلمس کا دھار میں کس طرح ہے اور یہاں مسلمس بھائی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب مسلمس نہیں بلکہ ہندو سمودائے کے لوگ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں تو جاننے کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ جی بتائیے اب یہ جو آپ میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بیہار کی ویڈیو ہے اس مسجد میں کوئی مسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے تو پھر مطلب اس میں نماز کے لیے تو رہا تھا آج ہمارے دیش میں دو مذہب میں تقرار چٹ رہی ہے دیش میں ایک ایسی مسجد ہے جسے ہندو سمودائے روشن کر رہا ہے یہ مسجد بیہار کے نالندہ زلے کے ماری گاؤں میں ہے اس گاؤں میں ایک بھی مسلم پریوار نہیں ہے جو اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسلم پریوار نہیں ہے بلکہ ہندو سمودائے کے لوگ یہاں نماز ادا کرتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے ہندو سمودائے کے لوگ نہ صرف مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں بلکہ ہر چیز نیم کے مطابق کرتے ہیں یہاں تک کہ گاؤں کی مسجد کی صاف صفائی بھی ہندو سمودائے کے لوگ ہی کرتے ہیں خوشی کے موقع پر مسجد کے بہار سب ماتھا بھی ٹیکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ان پر بھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے سبھی لوگوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں گرامینوں کی معنی تو یہ مسجد قریب دھائی سو سال پرانی ہے وہی مسجد کے سامنے مزار بھی ہے جہاں لوگ خوشی سے چادر پوشی بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس گاؤں میں کبھی کوئی مسلم پریوار نہیں تھا پہلے رہے ہوں گے اس تھانیے لوگوں کی معنی تو یہاں پہلے مسلم سمودائے کے لوگ رہتے تھے لیکن وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے مسلم سمودائے کے لوگ پلائین کر گئے اور اب یہاں کوئی بھی مسلم پریوار نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس گاؤں میں کوئی مسلم پریوار نہیں ہے تو پانچ وقت کے نماز کی تکبیر کون کرتا ہوگا گاؤں والوں نے اس کی بھی ترقیب نکال لی وہ نے آزان سمیت نماز کی پرکریہ کو ریکارڈ کر پینڈرائی میں ڈال کر رکھ لیا نماز کا وقت ہوتا ہے تب آزان کی ریکارڈنگ بجا دی جاتی ہے یہاں صرف پانچ وقت کی نماز کے ساتھ مسجد کو روشن نہیں کیا جا رہا بلکہ بیہار کے نالندہ زلے کا یہ گاؤں ہندو مسلم ایک تکی مثال بھی پیش کر رہا ہے واقعی ہندو مسلم ایک تکی مثال قائم کر دی ہے اس گاؤں نے آپ دیکھئے جو نفرت پھیلاتے ہیں نفرت بوتے ہیں جنہیں مسجدوں سے چڑھن ہیں جو جگہ جگہ پر جا کر جو نفرت ہی کچھ لوگ ہیں میں سب کو نہیں کہتا ہوں جو کچھ نفرت ہی لوگ مسجدوں کے آگر جا کر ڈی جے پر ڈانس کرتے ہیں بھگواج ہنڈا مسجدوں کے گیٹ تک پر لگا دیا ہے بھائی اس سب کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آپ دیکھیں جڑا ان لوگوں نے واقعی ہندو مسلم ایک تکی مثال قائم کر دی ہے اور مسجد کے اندر کوئی مسلم نہیں آتا ہے لیکن وہ ہندو ہی اس کی دیکھ رہے کر رہے ہیں صاف صفائی کر رہے ہیں ازان بھی اس میں ٹیپ ریکوڈر میں ریکوڈ کر کے ازان اور لگا دیتے ہیں اجواجان کا ٹائم ہوتا تو یا اللہ تیری شان دیکھیں یہ ویڈیو شاید بہت ٹائم پرانا ہے لیکن میرے سامنے یہ کل ہی آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ آپ تک شیئر کر دوں جو لوگ ہندو مسلم کو لے کر نفرت بہتے ہیں ان تک بھی شاید یہ ویڈیو پہنچ جائے اس لئے میرا مقصد تھا میرے عزیزو جانا نہیں ویڈیو کو چھوڑا کر کل میرا سوال یہ پوچھتا اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کل میرا سوال یہ پوچھتا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کسی سے کرزہ لے لیا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں دنگا ہی نہیں تو آپ کے ساتھ میں کیا ہوگا اور نیت یہ ہے کہ دنگا ضرور انشاءاللہ تو پھر آپ کے ساتھ میں کیا ہوگا تو کل کے سوال کا جواب سن لیں مفتی سلمان عزیری کا بیان بلکل ابھی شروع کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کل کے سوال کا جواب سن لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال بطور کرز لیتا ہے اور اسے عدا کرنا چاہتا ہو تو اس کی طرف سے اللہ عدا فرما دیتا ہے مطلب اگر آپ نے کسی سے کرزہ لے لیا یا کوئی مال اس کا ایسا رکھ لیا اور آپ کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ میں دے دوں گا تو اللہ تعالی اس میں آپ کی مدد فرمائے گا اور آگے سنیں لیکن جو شخص لوگوں کا مال واپس نہ کرنے کے ارادے سے لیتا ہو تو اللہ تعالی بھی اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے مطلب اگر کسی سے کوئی پیسہ کرز لیا مال لیا کسی سے اور ارادہ ہی نہ ہو دینے کا کہ دنگوہ ہی نئی نیت میں پہلی ڈگمگا ہٹ آگئی تو اللہ تعالی بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ میری کوئی حقات نہیں ہے نبی کا فرمان ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے ہاں میرے عزیز اور نبی کا فرمان حق ہے سچ ہے دنیا ادھر سے اتر ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا اب میرے عزیزو آج کا سوال سن لیجی تو اس پر اللہ تعالی نے اس کو کیا عجر دیا اس کو کیا جزا ملے گی اس پر کوئی راستے کا روڑہ ہٹا دیا کوئی کاٹو دار جھاڑی پڑی تھی وہ ہٹا دی تو اس پر اللہ تعالی آپ کو کیا جزا دے گا ہاں میرے عزیزو آئیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں بڑا بیارا کلام ہے اور کلام سننے کے بعد میں مچل جائیں گے مدینہ کی یاد آ جائے گی آپ کو اور سوچیں گے کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں جلد سے جلد مجھے مکہ مدینہ دکھا دیں مولا آپ کے اندر اتنی طرق پیدا ہو جائے گی ہاں میرے عزیز مفتی سلمان عزری کا بیان میں آپ کو مکمل سن باؤں گا تو آپ پہلے کی تین چار شیئر وز کلام کے سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو میں بیان سن باؤں گا کیونکہ میرے کلام ختم ہوتے ہی ان کا بیان شروع ہو جائے گا یہ میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں نماز کی پابندی کر لینا کبھی کسی کا دلوت دکھانا اپنے اندر آجزی پیدا کرنا اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لینا اور اپنے ماباپ کی عزت کر لینا آپ نے یہ کاموں پر ان کاموں پر عمل کر لینا انشاءاللہ آپ کے زندگی خوشحال گزرے گی آپ کے رزق میں برکت ہوگی ہاں میرے عزیز کیونکہ نماز ہر مومن کی محراج ہے اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آئیے انشاءاللہ کلام شروع کرتے ہیں یا رب میرے سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے یا رب میرے سوئے ہوئے تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے اور سننے کی جو قوت مجھے بخشی بخشی ہے خدا سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا پھر پھر مسجد نبوی کی ازانے بھی سنا دے پھر مسجد نبوی کی ازانے بھی سنا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے ہورو کی نا ظلم کی نا جنت کی طلب ہے مدفل میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے مدد سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعا اے مدد سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعا اے ان ہاتھوں میں اب جانی سنہ ری وہ تھما دے آنکھیں مجھے دے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے محشر میں مجھ کو نہ چھپا نہ پڑ یا رب محشر میں مجھ کو نہ چھپا نہ پڑ یا رب مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا چھپا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے اب آخری شیئر کہیں یا رسول اللہ عشرت کو بھی اب خوش موے حسان عطا کر جو لفظ کہے ہیں انہیں جو لفظ بنا دے جو لفظ کہے ہیں انہیں جو لفظ کہے ہیں انہیں تو نا ت بنا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے جو امیدیں کے کلام آپ کو پسند آیا ہوگا میرے عزیز اب جائے نہیں آپ جو مفتی سلوان عظری کا یہ پیارا سب بیان سن لیں ایمان تازہ ہو جائے گا بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ جب بھی مسازید یا خانقہوں کے قریب ہو جاؤ اولیاء کاملین کا عدب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے اصل وہ رسول اللہ کی ذات ہے مولانا روم فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران ازام میرے عزیزو یہ ذریعہ ہیں نبی تک پہنچانے کے اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ دو نمبر والا ہے جی بلکل حضور کی عزمت نہیں بتاتا حضور تک نہیں لے جاتا وہ دو نمبر کا ہے جی بلکل مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر 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 روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے بھوکا مت کھانا یہ سورج کی روشنی ہے سورج کی روشنی تو شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھمت ادھر روشنی اس لئے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں ان کے دلوں پر جو روشنی پڑھتی ہے وہ مدینہ تیبہ گھمت خضرات آتی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں ان کے قلب پر جو روشنی پڑھ رہی ہے وہ گمبد خضرات آ رہی ہے سبحان اللہ بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو قرآن یہی کہتا ہے وَاِتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو بے شک آبلوِ مازنہ میں مصطفیٰ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقارہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا سوال بندے مومن کا بے ذریع سے نہیں اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا آپ کو ایک بات میں بتاؤں پیت میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے اللہ لیکن پھر بھی وہ جھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے اللہ ایسی ڈیٹی ہوئی چورن کھائے گھوم رہا ہے ارے بڑی بیماری ہے جی تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے بے شک اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا بے شک تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے تم سب کو معلوم ہے جی کیوں نہیں پھر جی پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے خیادت نہیں ہے جماعت نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے یہ سب تو گاتے رہتے ہو یہ سب چیزیں نہیں ہے اصل سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے جی بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا جی سوال بندے مومن کا بے ذری سے نہیں جی پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب کیا ہے وہ سبب جی اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں یہی ہے جس سے تُو دور ہوا اور پھر آج زلیل ہوا سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے آ جاؤ اے نوجوانوں اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں دس سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھاند مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا وہاں کے یورپین کو دیکھا ان کے سائنس ان کے ریاضی ان کے فیزیکس ان کے جگرافی سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے میری قوم کی بلندی کہاں ہے دس سال کے بعد جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز اقبال نے کہا میں بہت غور سے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کی محمد سے وفا تُو نے ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کہ لوہو کلم تیرے ہیں سبحان اللہ اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دھوڑا رہا ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں سنیوں کی یہ کسرک اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے یہ نات خانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلیٹی نہیں ہے ان ناتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا آپ کو اندازہ نہیں ہے حضور کی یاد میں تڑپنا دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں ابھی اس میں رمق باقی ہے بے شک رمق باقی ہے ابھی میں کہتا ہوں اشہدو ان محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا سبا لگا کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو نہیں کہا کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگا کس نے کہا ارے میں نے کہا بھی نہیں میں تمہید باندھا ادھر نام لیا بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا یہ اس بات کی علامت ہے گنہکار ہو گئے غبتار نہیں ہے نہیں ہے بے شکر حقیقت اللہ اکبر نار رسالت نار حیدری پرسے سرکار شاہ میرہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر سہرہ سے جس نے اُلٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ اقبال کی بات سنو کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں سہرہ سے نکلے تھے صحابہ پیروں میں چپل نہیں تھے پیبند لگئے کپڑے تلواریں ٹوٹی ہوئی لیکن جب نکلے تھے تو رومن ایمپائر کو بھی دھول چٹا دیا پرشین ایمپائر کو بھی پرخچے اڑا دیئے تھے تو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھپوا دیئے یہ تاریخ میں موجود ہے مٹانے سے نہیں مٹے گا اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے گا یہ نہیں میں کہتا کہ ہم ہیں یہ ہیں وہ ہیں خدا کسی بھی جن کسی بھی جماعت میں کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا انشاءاللہ اور پھر وہ آئے گا انقلاب لائے گا ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے بار بار آپ کو جھگا رہے ہیں اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقت مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے نہیں مٹا سکیں گے دولت اللہ سوال تمہارے پاس موجود ہے آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی ہیں بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو ناد خان ہیں مشہور ناد خان ہیں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرقین کے نرغے میں ہیں جی اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں جی میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا بے شک کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا پنجہ تیرا کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا بے شک ان کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا سبحان اللہ ہم تعداد میں کم ہیں ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے بدر میں بھی تعداد کم تھی وہ حد میں بھی تعداد کم تھی اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرہ رہا ہے بے شک فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرہ رہا ہے اور صبح و قیامت تک لہراتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ میرے عزیزو یعزیز تو مٹ گیا ختم ہو گیا کوئی یاد نہیں کرنے والا یعزیز کو لیکن میرے آقا امام حسین کو آج ہر بچہ بچہ جانتا ہے اور یاد کرتا ہے سبحان اللہ تو مسلمانوں آپ جو اپنا وقار سمجھیں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان تو پہلے ایسے تھے میرے عزیزو کہ لوگ اپنے گھر کی چابیاں مسلمانوں کے گھر میں دے کر جاتے تھے کہ ہمارے گھر کا خیال رکھنا اتنی ایمانداری تھی آج نبہ پرسینٹ نہیں بلکہ پچانمہ پرسینٹ لوگ ختم ہو چکے ہیں ایمان کو خراب کر چکے ہیں پانچ پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو ابھی بچائے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجی جگہ جگہ جھوٹ چگلی غیبت نمازوں سے دوری میرے عزیزو کدھر جا رہے ہیں آجائیے لوٹ کر آجائیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیجیے عزیز آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی نمازوں سے دل لگائیے ماباپ کی عزت کیجئے اپنا حسن و اخلاق اچھا کیجئے یہ تو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں چلی بات لمبی ہو گئی ہے جزاک اللہ خیرہ کے آپ آخر تک بنے رہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں مفتی سلمانہ ذریعہ اس ساگے کا بیاد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سنمائیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ